ویلکم اینڈ دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس کے جی اف کے میکرز نے سالار کے میکرز نے ابھی ابھی وہ سرپرائز دے دیا ہے بھائی جس کی طرف کسی کا دیہان ہی رہی تھا یعنی کہ بگیرہ بگیرہ ٹیزر لوڈنگ میکرز نے نہ صرف بگیرہ کے ٹیزر کی ریلیز ڈیٹ بتائی بلکہ ریلیز ٹائم بھی بتا دیا بھائی صاحب اب گئیس اس کے ٹیزر کا ریلیز ڈیٹ ریلیز ٹائم یہ سب بتانے سے پہلے میں ذرا آپ کو بگیرہ کی تھوڑی بہت دیٹیلز بتاتا چلو بہت سے بھائی لوگ اس فلم کے بالے میں آلریڈی جانتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے جو نیو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بگیرہ کس ٹائب کی فلم ہے کون ایکٹر ہے کون ڈائریکٹر ہے کون رائٹر ہے کیا سارا سین ہے تو گئیس اس سے پہلے کہ یہ سب بتاؤ ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو دیکھیں گئیس کافی پہلے جب بگیرہ کی اناؤسمنٹ ہوئی تھی نا تو اناؤسمنٹ سے پہلے یہ بولا جا رہا تھا کہ بگیرہ کی بھی ڈائریکٹر پرشانت نیل ہوگے لیکن نہیں گئیس بگیرہ کے ڈائریکٹر پرشانت نیل نہیں ہے بگیرہ کا صرف جو رائٹ کیا ہے یعنی کہ رائٹنگ سکرپٹ ہے بھئی وہ پرشانت نیل کیا ہے اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں سوری میں نہیں جانتا یہ کیسے ڈائریکٹر ہیں اس سے پہلے ان کی کون سی فلم ہے وہ کیسی تھی میں ان کی ڈائریکشن کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا لیکن صرف اتنی نیوز ہے کہ سوری اس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے اور اس فلم کی بھائی صاحب جو سٹوری رائٹ کی ہے وہ پرشانت نیل کی ہے اور بھائی صاحب کی جی ایف اگرام یا پھر ابھی سالار لے لو تو ان کی کہانی کیسی ہے یہ پرشانت نیلیں کیسی لکھی ہیں آپ سب کے سامنے ہے مطلب بگیرہ بھی کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی یونیک ٹائپ کی فلم ہوگی اس کے اندر جو ایکٹر ہیں جو لیڈ رول میں ہیں وہ ہیں سری مرالے جن کی اگرام فلم آئی تھی یعنی کہ پرشانت نیل کی پہلی فلم اگرام بھائی صاحب وہ آئی تھی اس کے علاوہ مفتی کے اندر بھی سری مرالی تھے اب میں نے گئیز نہ اگرام دیکھ رکھی ہے نہ مفتی دیکھ رکھی ہے لیکن آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی تو اس کے اندر سری مرالی کی ایکٹنگ کیسی ہے آپ کو اچھے سے پتا ہوگا ناؤ بھائی صاحب امپورٹنٹ چیز کے بگیرہ کس ٹائپ کے فلم ہے تو گئیز بیسیکلی یہ فلم ایک جنگل ٹائپ فلم ہے اب جنگل کے اندر کیا ہونے والا ہے جنگل کے اندر منگل کیا ہوگا تو یہ سب تو نہیں پتا لیکن ابھی جب ٹیزر آئے گا تو ٹیزر کے اندر ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے دوسری چیز بھگیرہ از اپن انڈیا فلم پانچ کی پانچ لینگویجز میں آئی گی ہندی، تمیل، ٹیلگو، ملیالم، اینڈ کنڈا اس کے بعد سیونٹینٹھ آف دیسیمبر یعنی کہ بھائی صاحب ابھی چار دن بعد بگیرہ کا اوفیشل ٹیزر ریلیز کیا جائے گا اور یہ ریلیز کیا جائے گا صبح نو بچ کر پین تالیس میٹ پر جی ہاں صبح نائن فورٹی فائف اے ایم پر بگیرہ کا اوفیشل ٹیزر ریلیز کیا جائے گا اور پھر افکورس ٹیزر ریلیز کیا جا رہا ہے تو جب ابھی ٹوئنٹی سیکنڈ کو ساناد ریلیز ہوگی تو یہ ٹیزر ساناد کے ساتھ ٹیٹر میں بھی ضرور چلایا جائے گا اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اب سب سے پہلے جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میکرز اس وجہ سے بگیرہ کا ٹیزر ریلیز کر رہے ہیں کہ وہ ساناد کے ساتھ ٹیٹر میں چلا دیں گے تو ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے بٹ جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ خود جو اس فلم کے پروڈیوسر ہے انہوں نے کل اپنے ساناد کے انٹرویو میں کلیر کر دی تھی کہ وہ اپنی فلم کے جو کانٹنٹ ہوتے ہیں یا ریلیز ریٹ ہوتی ہے وہ اسٹرولوجیکلی دیکھتے ہیں یعنی کہ اسٹرولوجیکلی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں اس ٹائم پہ اس دن ان کی فلم کا کانٹنٹ آنا چاہیے تو وہ اسی دن پہ ریلیز کرتے ہیں یہ بات ہوئی تھی ڈنکی اینڈ سانار کے کلیش کے ٹائم وجے صاحب امبلے فلم کے جو سی ایو ہیں وجے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ڈنکی کے ساتھ ہی کیوں کلیش کیا تو انہوں نے بولا کہ ہم ایسٹرولوجیکلی دیکھتے ہیں ہمیں جو ڈیٹ صحیح لگے ایسٹرولوجیکلی تو ہم اسی پہ لاتے ہیں فلم اور ہم آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے اور وہ ایکزیمپل ہے بگیرہ کی بگیرہ کے ٹیزر دیکھ لو ناؤ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی سولہ کو تو سالار کا ایکشن ٹریلر ہے تو کیا اب سولہ کو ایکشن ٹریلر آ رہا ہے یہ سیونٹین کو بھی ڈیڑھ تھی ایٹین بھی تھی تو ابھی سالار کے ایکشن ٹریلر کو لے کر کیا نیوز ہے تو اس پر بھائی صاحب دیکھنا پڑے گا باقی بگیرہ کے بھائی صاحب یہ جو ٹیزر ہے میں اس کے لیے بڑا ایکسائٹیڈ ہو کیونکہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس کے اندر اب پرشانت نیل کونسی سٹوری سیٹ کرنے والے ہیں باقی سوری کی بھائی صاحب ڈائریکشن بھی ہمارے صاحب نے آ جائے گی سو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہوپ سب کو ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والم ہی رہے تھے سرو اچھیں